یہ مقدمہ کیا ہے میں آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ امریکہ کے سینئر سفارت کار نے ہمارے امبیسڈر کو کہا کہ اس کو ہٹاؤ اور کل ہی ہٹاؤ کل جو نو کانفیڈنس موشن میں آ رہا ہے اس میں اس کو ہٹاؤ اور اگر ہٹا دیا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے برنہ آپ کے جو سلوک ہوگا آپ سے وہ آپ کو پتہ ہی دا جائے گا اب ہم نے کیا کیا ہم نے دیکھا رات کو جب وہ قاسم خوری نے اپنی اپنا فیصلہ دے کے اس کو ختم کر دیا تو باجوہ صاحب ایکٹیو ہو گئے اور سپریم کورٹ کے جاج ایکٹیو ہو گئے سپریم کورٹ کے جاج یہاں پہنچنا شروع ہو گئے رات کے بارہ بجے یہ شہباز شریف کے کہنے پہ نہیں آ سکتے تھے سپریم کورٹ کا بہن یہ اس کے عمران خان کے کہنے پہ نہیں بلانے پہ نہیں آ سکتے تھے کہ اگر آ سکتے تھے باجوہ کے کہنے پہ آ سکتے تھے باجواہ نے انڈرٹیکن نے دی تھی کہ کل یہ کل اس کو ووٹ آؤٹ کریں گے اب اس کو ووٹ آؤٹ کرنے کے لیے یہ سارے متحرک ہو گئے جج بھی پہنچ گیا پریزنر وین بھی آگئے پریزنر وین ججز کے کہنے پہ نہیں آنی تھی وہ بھی باجواہ صاحب نے اس کو اس کا نظام سمالہ اور ہوا ہے اب آپ نے یہاں آکے اس کو اس دن ووٹ آؤٹ کر کے سپریم کورٹ نے کاسم سوری کی اپلیکیشن یہ سوو موٹو ایک ایسا تھا سوو خود ہی چلے آئے اب کاسم سوری کے فیصلے کو کلدم کر کے اور ووٹ کلدم کر دیا دوبارہ بہت کر دیا سپریم کورٹ نے رات بارہ بجے اب وہ اس دن کیونکہ باجواہ صاحب نے کہا تھا اس نیکس دے کو ووٹ آؤٹ نو کانفیڈنس ہے اس کو پاس کرائیں گے وہ انہوں نے پاس کرا لیے پھر ہم نے کیا کہا ہم امریکنوں کو کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں مہاراج آپ نے کہا تھا اس بندے کو اتار دو پرائیم نیسٹر کے دفتر سے اتار دو آپ کو پسند نہیں تھا ہم نے اس کو صرف اتارہ ہی نہیں ہے ہم نے پینجرے میں بند کر دیا ہم نے کیمرے لگا دیا اور دوسرا صاحب جو ہے وہ آرہا ہے اس طرح بادشاہ اتنی ان لیول فیلڈ کبھی نہیں ہوئی کہ ایک کو بند کر رہا ہے اچھا اس کے جیس بات پہ وہ کونوک ہے وہ مفرور ہے اس کو امبیسڈر ہمارا ہائی کمیشنر سی آف کرتا ہے اس کو جو امبیسڈر ہے ہائی کمیشنر ہے فیصل ڈاکٹر فیصل اس کو اس پر دفعہ دو سو سولہ تعدیرات پاکستان کے تحضہ اس پر مقدمہ چلنا چاہیے پر ہاربرنگ اور فسیلیٹیٹنگ ایک کونوک رنوے کونوک جیل بریک کونوک اور اس پر مقدمہ یہ چلنا چاہیے پھر وہ جو یہاں جو اس کو سہولتکار جو اس کے رہے جو ایف ایس ایف کا افسر یا سپاہی جو ای ایس ایف کا جو پنجاب پولیس کا جو اسلام آباد پولیس کا یہ ائرپورٹ پہ وہ اس کو فسیلیٹیٹ کرتا رہا ہے سب کو پروسیکیوٹ ہونا چاہیے اور سب کو سزا ہونی چاہیے یہ سزا ہے یہ کانون ہے لیکن اس کو آکے وہ پہلے پرائیویٹ پریم پی آتا ہے جس میں ایک سو ستر پیسنجرز ہیں پھر وہ پرائیویٹ ہیلی کوپٹر پہ بیٹھتا ہے چارٹڈ ہیلی کوپٹر پہ پھر وہ اترتا ہے کمال بات ہے بھر ہی مان گئے ہیں نیان نواز شریف کو لاردلہ صرف ایک نظام کے اس نظام کے حال مقیم افسران کا نہیں وہ سارے نظام کا لاردلہ موسیقی 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 موسیقی